اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں آپ کا حوث محمد اسامہ ہے اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل دیٹس آل فائیو میں تو آج میرے ساتھ ایک ہستی موجود ہے جن کا تعرف میں آپ کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کن الفاظ میں کرواؤں کیونکہ یقینا ان کا تعرف ایک بہت ہی مطلب بندہ ایک چھوٹے سٹیج سے جاتا ہے اوپر والے سٹیج کی طرف ساہا ہر بندے کو اپنی فیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ بندہ کہتا ہے اپنی پہچان ہونی چاہیے لیکن ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے جن کی زندگی کا مقصد ہے کہ اوروں کے کام آنا اور انہوں نے اپنی زندگی کو یقینا یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اوروں کے کام آنا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خود کامیاب بنوں لیکن میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی اوروں کے کام آنا ہے میرے ساتھ آج موجود ہے حافظ عطر عثمان صاحب للا جہاباز کے ایڈمن ہے وہ اور جو ہیلپ رسٹ ہے اس کے بانی ہیں تو ان کے ساتھ آج گفت و شنید کریں گے کچھ سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اسے انہوں نے سمر کا آواز کیا کیسی مشکلات آئیں ان کو اور انہوں نے کس طرح ان کا مقابلہ کیا اسلام علیکم حافظ صاحب پہلے تو حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا یقینا میں ہمارے جیسے چھوٹے یوٹیوبرز کے لیے وقت نکالنا آپ کیونکہ آپ کی مصرفیات ہوتی ہیں یقینا میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کے جو آپ نے کام ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ فلائی کام کی اور ایسے گاؤں میں کیے جہاں پہ اس قسم کا رواج نہیں تھا پہلے تو اس حوالے سے آپ نے کس قسم کیسے سفر کا آغاز کیا اور کیسی مشکلات جو آپ نے پیش کی اور کن کن پو جک پہ آپ کام کر رہے ہیں جی اساما بھائی آپ کو پہلے ویلکم کہتا ہوں آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا آپ کی محبت ہے آپ نے ہمیں یاد رکھا سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار اٹھارہ کلیکشن میں یہ مقاعدہ میں نے چینل کا آغاز کیا اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جائیں لیلا کی ہسٹری کا پہلا پیج ہے جو ابھی لیلا جانباز کے نام سے پہلے اس کا نام تھا فیس بک کے اس کا نام لیلا ٹاؤن تھا اچھا ماشاءاللہ یہ پہلا پہ پہلا پہ تھا ہمارے گاؤں کا جن کے یہ بانی ہیں ہمارے ساتھ جی ہے وہ چلایا تھا جراب میرے ساتھ کچھ شامل ہوئے پھر بعد میں چلے گئے اس کے بعد میں دو ہزار اٹھارہ میں تئیس مارس دو ہزار اٹھارہ کو لاہور میں گیا وہاں پہ ممبرشپ لی سریعام ٹیم کی اقرار بھائی بھی تھے تو وہاں پہ ٹیم سریعام کی ممبرشپ لی وہاں پہ جانباز بنائے اقرار بھائی کی جو ٹیم ہے اسے جانباز کھا جاتے ہیں پھر وہاں پہ جانباز اور لیلا کو جوڑتے ہوئے لیلا جانباز کھا لیا ہے کیکہ بیسیکل اس کا نام کا مقصد یہ تھا اس کے بعد سفر کا آغاز ہوا تو آہ آپ ساتھ کر جام دا ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لوگوں سے ڈیو لیے الیکشن کے بعد میں آپ کس کو بورٹ دینا چاہیں گی کس کو بورٹ دینا چاہیں گی وہ ویڈیو آہ قدرتی دو پہ اتنی وائرل ہوگی تک کہ دس ہزار ویوز آگئے اس پہ فیس بک پہ دس ہزار ویوز آگئے اس کے بعد میں میری وہ آہ چینل بڑھنا شروع گیا ساتھ ہی پھر یوٹیوب پہ چینل کاغاز کر دیا لوگوں کی انٹریو کی ہے اور الحمدللہ بڑھتا بڑھتا پھر آگئے اس طرح آگئے پھر ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکی کی مجھے کال آئی ایک فائتے پہ بیٹھ ہوتے شام گھٹا ہی تھا اس سے پہلے کوئی سوشل ورکنگ کی پہ نے سوچا ہی نہیں تھا ایک لڑکی کی کال آئی ہماری بہن نے مجھے کہا کہ ان کے قزن ہیں چاچا گاد بہن بھائی ہیں چار بہن بھائی ہیں اپنے چاچو کے پاس رہ رہے ہیں ان کے چاچو مستحق ہیں معظور ہیں بے رزگار ہیں اور قرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں یعنی یہ صورتیں آ دیکھیں چار بہن بھائی ہو کہ ماں باپ فوت ہوئے ہوں چاچو کے پاس رہ رہے ہو چاچو جو خود ہو وہ بھی معظور ہو وہ بھی قرائے کے گھر میں رہ رہ رہے ہو اور بے رزگار ہو ان کی سیچویشن آپ خود اندازہ آگئے انہوں نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں اپیل کریں میں نے کہا اس سے پہلے کوئی میں نے اس کیسے کی ویڈیو نہیں ملائی میں چیک کر لیتا ہوں میں گیا جنابی علی میں ساتھ ماتیو اللہ بھائی تھے ہم نے ویڈیو بھلائی اپیل کی الحمدللہ پہلی ویڈیو پہلی اپیل پہلی اپیل پہ اس طرح رسپونس منا مہران ہو گیا ہماری پہلے اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ لوگ ایک جیم میں سے ایک روپے نہیں نکال دیکھیں کسی کے لئے لیکن وہ ویڈیو بناتے گئے اس طرح رسپونس منا مہران ہو گئے ایک نے دس ہزار دیئے ایک نے بیس ہزار دیئے ایک نے پانچ ہزار دیئے وہ ساری امونٹ آکٹھیں گئے جو ان کے پہلے دیئے وہ ویڈیو جب آکے چلی اور لوگوں نے دیکھا پہ ایک اور گھر نے میرے سارابتہ کیا وہ بھی مستحق تھے انہوں نے کہا ہمارے لیے اپیل کے وہ اپیل کی پھر اس طرح کام چلتا گیا چلتا گیا پھر فیاض بندوی صاحب ہے ڈوٹی تھال کے ان کی اپنی تحریک ہے صدقہ جاری و قومی تحریک انہوں نے میرے سارابتہ کیا کیونکہ مجھے بھی ادارے کے ضرورت ہے پاکستان کی قانون کی مطابق آپ زیادہ زیادہ ایک سال تک بغیر کسی ادارے کے ڈونیشن لے کے کام کر سکتے ہیں ڈونیشن مانگنا غیر قانونی ہے اگر آپ کے پاس ادارہ نہ ہو تو میں نے جنبی علی فیاض بندوی صاحب نے میرے سارابتہ کیا مجھے بھی ادارے کے ضرورت تھی انہیں جسی بندے کے ضرورت ادارہ منظور شدہ تھا امت سے صدقہ جاری و قومی تحریک ڈونیشن لے کے لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے وہ جنبی علی ان کے ادارے کے ساتھ کو میں نے ساتھ لے کے چلا ایک سالوں کے ادارے کو لے کے چلا پھر اس کے پاس ہیلپ ٹرس ایک ادارہ ہے اسلامباد کا اس کے جو چیئرمین ہے ملک مزر ایڈوگیٹ صاحب ہے اسلامباد ہائی کور کے انہوں نے جب میری ویڈیو دیکھی سوشل ورکی کی انہوں نے میرے صدقہ جاری و قومی تحریک یہ لوکلی آپ کا ادارہ ہے آپ ہیلپ ٹرس کو آپ لے کے چلیں آپ کو تحصیل پندہ دخان کا پریزیڈن بناتے ہیں انہوں نے پھر یہ لیلہ بیزر کیا میرے کام کو دیکھے اور عرمز اللہ مجھے اکتوبر دو ہزار مجھے انہوں نے تحصیل پندہ دخان کا پریزیڈن بنایا اور وہ اب لے کے آگے چل رہا ہوں